لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مومنین جنت میں سے اپنے ان جاننے والوں کو دیکھ سکیں گے جو جہنم میں ہیں اس زمن میں میں نے آپ سے قرآن کریم کی بعض آیات شیئر کی تھی لیکن وہ کسی اور درس کے تحت تھی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو باعنوان ایک درس کی صورت میں سامنے رکھا جائے تاکہ اس طرح کا سوال جس کا ہو اسے بھی جواب مل جائے اور جب کبھی کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال ہو اور وہ سرچ کرے تو اسے بھی جواب مل جائے تو اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی دوست کو یاد کرے گا جو دنیا میں کافر تھا اور کفر کی حالت میں مرا اور اسے دیکھنا چاہے گا تو اسے دیکھنے کا موقع بھی دیا جائے گا اور اسے دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے عذاب سے بچایا اور نعمتوں میں رکھا اس زمن میں سورہ صافات کی آیہ نمبر پچاس سے سکسٹی ون تک بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کہ تو بھی تزدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے یہ جنت ہے جہنم ہے اللہ کے آگے حاضری ہے اللہ کے رسول ہے اللہ کی کتاب ہے ملائکہ ہے جنات ہے تقدیر ہے تو ان چکروں میں پڑ گیا وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں سزا و جزا بھگتنا پڑے گی یہ کیسی باتیں ہیں یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی تو اس کے بعد معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ پھر کہے گا کہ کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو تو پھر جب وہ جھانکے گا تو اسی جہنم کی عین درمیان دیکھے گا تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس آیاء مبارکہ میں جو سورہ صحفات کی آیاء نمبر پچپن ہے کہ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا سے مراد ہے کہ جنت میں رہنے والا جہنم میں اس شخص کو دیکھ سکے گا جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا اور جب دیکھنا چاہے گا اور جب دیکھ لے گا تو کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے یعنی کہ اگر میں تمہارے نقش قدم پر اور تمہاری باتوں پر چلتا تو ہلاک ہو کے رہ جاتا اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کی ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مومن اپنے جنتی بھائیوں کو کہے گا کہ کیا تم جہنم میں میرے دوست کی جگہ اور اس کے انجام کو دیکھنا چاہتے ہو یہ ابن قیم کا قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ علماء اس کے بارے میں پھر دو اقوال اور بھی ہیں کہ یہ ایک آپس میں ماضی کو یاد کرنے والے سے فرشتے کہیں گے کہ کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اسے آتا نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہے گا جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو بہرحال کوئی صورتحال ہو وہ اس شخص کو جہنم میں دیکھیں گے جس کو وہ دنیا میں جانتے تھے اور مومن کافر کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کی قسم این قریب تھا کہ اگر میں تیری اطاعت کرتا تو تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا امید کرتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کی سوال کا جواب انہیں مل گیا ہوگا جنہوں نے یہ سوال کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں